عربی میں بھی آپ نے کتاب لکھی انگلیش میں بھی آپ نے لکھی تو اس حوالے سے کن موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا میں چاہوں گا یہ کام ذرا اشارت فرما دیں الحمدللہ انگلیش کے اندر میرے بہت سے مزامین جو ہیں وہ مقالات چھپے ہیں نیک پر موجود ہیں میرے اپنے سکولرز پین اور سکولرز انک ورڈ پریس ہیں ان پر موجود ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ مثلا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اقدس کے حوالے سے ایک میرا مقالہ بہت معروف ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے جتنے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں مثلا اشحل اشکل پھر اقرن اور بہت سے الفاظ جو حدیث کے کتابوں کے اندر میں نے وہ جمع کیے تو حضور کی آنکھوں پر ایک مقالہ لکھا ہے بہت تفصیلی مقالہ ہے صرف حضور علیہ السلام کی آنکھوں پر تو اسی طرح اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جو میری کتابیں آئی ہیں بالخصوص اردو میں جو کتابیں آئی ہیں مسئلہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ الحمدللہ میں نے صرف دو دنوں میں لکھا اور فتاوہ رضیویہ کو پورا میں نے ایک ایک صفحہ کر کے میں نے دن رات لگا کے پہلے سے کچھ نوٹس بنائے ہوئے تھے میں نے حواشی لگائے ہوئے تھے تو وہ میں نے مقامات جمع کیے عالی حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات تحقیقات تحریرات اور تنقیہات کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا مسئلہ یہ میں نے دو دنوں میں الحمدللہ لکھا ہوں بہت مقبول ہوا پاکستان سے چھپایا اسی طرح حضور سیدی تاج شریعہ نور اللہ مرقضہ نے اس کا مطالعہ فرمایا کلمات تصدیق سے اس کو مزین فرمایا اور بہت سے اہل علم نے اس کو سراحا الحمدللہ اس کے علاوہ میں نے مسئلہ علم غیب پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وساط علمی پر ایک تحقیقی میں نے الحمدللہ کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی اور آج بھی اس حوالے سے ماشاءاللہ انڈیا پاکستان سے بالخصوص اہل علم حضرات رابطہ کرتے ہیں تو بہت ہی علمی انداز میں ایک سو باسٹھ اعتراضات اور فنی نقات پر مشتمل کتاب ہے ون ہنڈرڈن سکسٹی ٹو اعتراضات اور نقات پر مشتمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کے حوالے سے کہ فلاں موقع پر آپ کو علم نہیں تھا فلاں آیت کہہ رہی آپ کو علم نہیں تھا ون ہنڈرڈن سکسٹی ٹو نقات پر مشتمل کتاب الحمدللہ یہ میں نے لکھی اتنی مقبول ہوئی کہ کراچی کے ہمارے ایک عالم ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے یہ کتاب ایک دوسرے مسلق کے آدمی کو دی اور وہ ان کا ایک امام اور عالم تھا تو اس نے پوری کتاب پڑھی اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ کتاب حق پر مبنی ہے اور میں آج کے بعد اسی کتاب کے عقائد کے موافق اپنے عقائد کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو اس پر بہت سے علماء نے ماشاءاللہ تقریزات لکھیں یہ تو ایک وہ ریزلٹ ہے جو آپ یہاں بتا رہے ہیں اور جو سامنے آیا ہے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو الحمدللہ ہدایت ملی ہوگی اس ایک کتاب کی وجہ سے ماشاءاللہ اور پھر عربی کے اندر جو کتاب میں نے دوہزار سات میں مرتب کی سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کی وہ تقریزات آپ کی کتاب الدولت المکیہ جو آپ نے مکت المکرمہ میں لکھی اس پر اہل دمشق اور علماء شام کی وہ کلمی تحریرات اور تصدیقات جو اس وقت تک شایع نہ ہو سکی تھی تو الحمدللہ وہ میں نے کراچی سے حاصل کی اور شام شریف میں بیٹھ کر میں نے ان پر کام کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ وہ پڑی نہیں جا رہی تھی اسی وجہ سے جب وہ جامعہ نظامیہ سے کتاب چھپی تو وہ چھوڑ دی گئی تھی تو الحمدللہ میں نے حضرت شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کا میں تصرف سمجھتا ہوں ان کے مزار پر بیٹھ کر میں نے الحمدللہ وہ میں نے علماء شام کی تقریزات کو میں نے صاف کیا ان کی تبعیز کی اور الحمدللہ وہیں شام شریف سے میں نے اس کتاب کو الحمدللہ شائع کیا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز